بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں اللہ آپ کو بہترین سے نواز دا ہے توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے گرتہ باہر ہے اور صفائی اندرگی کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بیانک منظر نہیں دیکھا یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے اللہ پاک سب کے باواجان کو سلامت رکھی کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو خاموشی بہترین ہتھیار ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا لہڑے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدمِ اضافے کا باعث بنتی ہے بتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے زیادہ کھانے کی عادت سے بجو کہ یہ عادت دل کو اجارتی بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے اولاد کی خاطر کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ اولاد اگر قابل ہوئی تو خود کمالے گی اور اگر نالائک ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی جینے والوں کی قدر کریں مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا عجیب بات ہے نا گزری ہوئی خوشی کو یاد کرنے پہ بھی غم ملتا ہے ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی عذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے لیکن اس سارے عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے گفتگو کے لئے انسان موں اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلڑتا ہے دعا دینا سیکھیں آگے وڑھ کر سہارا دینا سیکھیں دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہت لانا سیکھیں دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں فقط اللہ کی رضا کے لئے تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو جو شخص کسی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عدب میں کمی کرتا ہے اس کے ساتھ کھانا تو کیا اسے دیکھنا بھی منع ہے رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لئے ہیں میت کے لئے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے انسان کی زندگی میں صبر شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے برا وقت گوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹ پر ہے مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لئے ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے ددکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور دعائیں نہ عرش سے واپس موری جاتی ہیں اور نہ رج کی جاتی ہیں ہاں کبھی کبار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ ہر التجاہ کو سنتا ہے جو موں سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتی پس کبھی کبار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لئے انتظار کر سکے مجھے راضی کرنے کے لئے سبر کر سکے پھر جب ہم اس کی رضا کے لئے اپنی منپسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے سلے ہمیں ہماری وہی منپسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے اور اللہ اس محبت کو کبھی ادورہ نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو جس کے لئے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے تب ہی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا سبر رکھو کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لئے اپنے پاس سنبال رکھا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے سبر کا صلح دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے اللہ پر بروسہ رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کسی کی تباہ حالی پر خسنا ہو خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی بڑھداؤ کریں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان